بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج پچیس اگس بروزمہ ہم بات کریں گے عمران خان کی اپیل پر اسلامباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی ہے آپ جانتے ہیں کہ توشہ خانہ میں عمران خان کو سزا ہوئی اور اس سزا میں پھر عمران خان نے اس سزا کے خلاف اپیل کی ہوئی ہے اور وہ پہلے کبھی آنرابل جد صاحب چھوٹی پر تشریف لے جاتے ہیں کبھی ان کی جانب سے ریکارڈ نہیں آتا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے وکیل تیاری کے لیے ٹائم مانگ لیتے ہیں اور آج الیکشن کمیشن کے وکیل بیمار ہو گئے یا تو کوئی اسلامباد میں کوئی ایسا وائرس آیا ہوا ہے کہ کبھی آنرابل ججز بیمار ہو جاتے ہیں کبھی جو وکیل ہے مخالف وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد انتہائی بدمزگی ہوئی آج کی جو مختصر سماعت تھی لیکن اس پر ایسا کیا ہوا کہ لطیف خوصہ صاحب روسترم چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے کہا میں اس کیس میں نہیں پیش ہوں گا اور ساتھ فکسٹ میچ کے نعرے لگے اور آمر فاروق صاحب کے خلاف کمرہ عدالت میں نعرے بازی ہوئی شیم شیم کی نعرے بازی ہوئی اس کی تفضیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا معاملات اس حد تک کیوں چلے گئے ہیں اس حد تک دوریاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں اس حد تک بد اعتمادی کیوں پیدا ہو گئی ہے کہ آج وکیل اور وکلہ ججز کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں جو پیٹیشنر ہے جو اپی لانٹ ہے وہ جیل میں بیٹھ کے ریفرنس دائر کر رہا ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ آمر فاروق میرے کیسز نہ سنیں ایسی کون سی بدمذگی آگئی ایسی کون سی بد اعتمادی آگئی ایسا کون سی جانبداری آگئی کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے اور اس پر کیا ہماری معزز آلہ عدلیہ کو سوچنا نہیں چاہیے کہ انہوں نے حالات اس نہج تک کیوں جانے دئیے کیوں کوئی اس حد تک مجبور ہو گیا یہ کہنے پر کہ آپ جانبدار ہیں آپ عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں آپ عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کروانا چاہتے ہیں آپ عمران خان کو انتخابات میں حصہ لینے سے روکنا چاہتے ہیں آپ ان کو جیل میں سہولیات نہیں دلوانا چاہتے یہ جو ساری کی ساری چیزیں لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں یا ان کی جانب سے الزام لگا جاتے ہیں جو درست نہیں بھی ہوں گے لیکن اس کے باوجود الزامات تو لگ رہے ہیں جب سپریم کورڈ پاکستان میں درخواست دیار ہو چکی جب ریفرنس تیار ہو چکا جب سپریم کورڈ میں آئینی پیڈیشن دیار ہو چکی تو پھر وہ الزامات تو ایک قدم آگے چلے گئے اور بقاعدہ طور پر آمر فاروق صاحب کی عدالت میں درخواست دیار کی عمران خان نے جب توشہ خانہ کے ابھی ٹریل کورڈ میں جج ہمائی و دلاور کے پاس کیس پینڈنگ پڑا تھا التواہ میں تھا اس وقت عمران خان نے درخواست دیار کی کہ جنابے والا مہربانی کریں مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے میں آپ سے کیس نہیں سنوانا چاہتا میرے تمام کیسز کسی اور بنچ کو ٹرانسفر کر دیں توشہ خانہ سے متعلق آپ کو یاد ہوگا جب الیکشن کمیشن نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو ناہل کیا تھا میاں والی کے ہلکے سے اس فیصلے کو چیلنج کیا تھا اس وقت اتر مناللہ صاحب جاج تھے چیف جسٹس تھے اسلام آدائی کورڈ کے انہوں نے میاں والی ہلکے تک زمنی الیکشن کو روک دیا تھا باقی فیصلے کو محتل نہیں کیا تھا کہ اس میں آپ کی جو ناہلی ہے وہ فاردی ٹائم بھی ہیں گا اس وجہ سے اس میں کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے تو اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں نوٹس کر کے چیف جسٹس اتر مناللہ صاحب کو جب یہ رجیم چینج ہوا اس کے بعد فوراں دس دن پہلے ہی ان کو سپریم کورڈہ پاکستان بھیج دیا گیا اور عمر فاروق صاحب کو لائے گیا اور پھر آپ جانتے ہیں کہ عمر فاروق صاحب اس بینچ کو بھی ہیڈ کرتے ہیں جنہوں نے مریم نواز کو اور صفدر آوان کو رہائی دی تھی یا ان کی سزائیں ختم کی تھی اس پر جو درخواست پر درخواست درخواست پر درخواست معاملہ لٹکا رہا عمر فاروق صاحب کی عدالت میں مجبورا پی ٹی آئی کو لہور ای کورڈ میں درخواست دائر کرنی پڑی لہور ای کورڈ نے بڑا خوبصورت فیصلہ بھی دے دیا اسٹری بھی دے دیا لہور ای کورڈ نے پانچ سوالات بھی فریم کر دیا کہ انتخابات الیکشن کمیشن کا کام انتخابات کروانا ہے وہ کیا عدالت بن کے اور توہین عدالت اور توشہ خانہ اور اس طرح کے معاملات میں پڑا ہوا ہے پانچ رکنی بینچ بن گیا اس پانچ رکنی بینچ میں چھے ماہ میں آج تک سماتیس وجہ سے نہیں ہو سکی کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان نے آمر فاروق صاحب کی عدالت میں ایک درخواست دائر کی کہ جنابے والا مہربانی کریں میں اپنا کیس اب سے واپس لیتا ہوں ویڈروہ کرتا ہوں بسیغہ واپسی خارج کر دیں یہ ایسی درخواست ہے جو ایک منٹ کے اندر اندر اس پر فیصلہ لکھوا دیا جاتا ہے اس پر بھی الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا اس نوٹس کے بعد وہ درخواست آج تک ڈیسائیڈ نہیں ہوئی وہ درخواست ڈیسائیڈ نہیں ہوئی جس کی وجہ سے لاہور آئی کورٹ کا پانچ رکنی بینچ بیٹھا ہے اور ایک دفعہ تو اس بینچ کے ہیڈ کو جو جسٹس شیج بلال حسن صاحب ہیں ان کو یہ کہنا پڑ گیا کہ اسلام آباد آئی کورٹ کیوں اس معاملے کو اتنا گمبیر بنائی جا رہی ہے کیوں نہیں وہ درخواست واپسی کی ایک سمپل سی درخواست ہے کیس واپسی کی اس کو کیوں اتنا زیادہ لڑکایا جا رہا ہے یا اس کو لمبا کیا جا رہا ہے لیکن چیزیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف جانتی تھی آزم سواتی کا جب معاملہ بنا آزم سواتی نے جیل سے چھ سوات پر مشتمل خط لکھا کہ مربانی کر کے آمر فاروق صاحب میرے میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف آٹھ جولائی کو فیصلہ آیا کہ آپ کا استغاثہ قابل سمات ہے جب یہ دوسری دفعہ ریمانڈ ہوا تو آٹھ اگست کو دوبارہ جج صاحب نے اس کو قابل سمات قرار دے دیا آٹھ جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا تین اگست کو فیصلہ دیا اور آٹھ جولائی سے تین اگست تک سٹے آرڈر نہ دیا اور اتنے میں جو جج ہمائیوں دلاور تھے وہ کیس کو چلاتے رہے چلاتے رہے وہ خلاف ورزیاں کرتے رہے آج بھی عمر فاروق صاحب نے کہا ہے کہ غلطیاں ہوئی ہیں اور میں اس کو ایڈمنسٹریٹیو سائٹ پہ دیکھوں گا جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹرائل کوٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ اس کو انتظامی طور پر دیکھیں گے اور اس کے باوجود آپ پانچ اگست کی سزا کو ایک تو ظلم یہ ہوا کہ آٹھ جولائی کے فیصلے کو چیلنج کیا تین اگست تک آپ نے سٹے نہ دیا تین اگست کو آپ نے درخواست منظور کی آپ نے ریمانڈ کی اور آپ نے ساتھ کہا کہ کیس کو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیں آپ کی فیصلہ تین اگست کا آپ کا فیصلہ تھا چار اگست کی شام کو وہ ملا پانچ اگست کی ساڑھے بارہ بجے مین کیس کو ڈیسائیڈ کر دیا نہ عمران خان کو سنا نہ ان کے وکیل کو سنا نہ حقیہ دفاع دیا گیا نہ جو آپ نے آٹھ سے دس سوالات فریم کیے تھے منٹنیبلٹی کے حوالے سے ان کے اوپر کو فیصلہ دیا ہمایوں دلاور صاحب نے پانچ اگست کو فیصلہ سنا دیا بارہ بج کے تیس منٹ پر بارہ بج کے پندرہ منٹ پر عمران خان کا وکیل کمرہ عدالت میں پہنچ جاتا ہے بیعث کرنے کے لئے جد صاحب کہتے ہیں باپ تشریف رکھیں میں تو فیصلہ سناوں گا تیس منٹ میں تیس صفات پر مشتمل فیصلہ لکھا بھی جاتا ہے سنا دیا جاتا ہے ٹھیک چار منٹ کے بعد عمران خان کی گرفتاری عمل میں آ جاتی ہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا اور عمر فاروق صاحب آپ کی جو سب آرڈینیٹ کورٹ تھی وہ کرتی رہی اس کے بعد پانچ اگست کے بعد پانچ اگست کو یہ سارا کچھ ہوا تین اگست کے فیصلہ پانچ اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج کر دیا سپریم کورٹ پاکستان میں سپریم کورٹ میں اپیل پر نمبر لگ چکا تھا اسلامباد ہائی کورٹ میں حق کے دفاع کی درخواست پر نوٹس ہو چکا تھا اس کے باوجود ٹریل کورٹ نے دونوں عدالتوں کا حیاء نہ کیا اور فیصلہ سنا دیا اب سپریم کورٹ تو وہ کیس سن رہی ہے جو ٹریل کورٹ کے فیصلے سے پہلے کا تھا تو کیا سپریم کورٹ وہ بھی نہیں سن سکتی کہ اگر تو ٹریل کورٹ نے سپریم کورٹ کا حیاء نہیں کیا گیا سپریم کورٹ کا اختیار نہیں ہے سپریم کورٹ تین اگست کا فیصلہ نہیں سن سکتی اگر اسلامباد ہائی کورٹ تو پانچ اگست کا فیصلہ سن رہی ہے سپریم کورٹ تو تین اگست کا سن رہی ہے تو کیا ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے بہرحال اس پر پانچ اگست کے بعد آپ کے پاس اپیلیں آئیں اور ان اپیلوں پر آپ نے پانچ اگست سے لے کر پانچ اگست کا فیصلہ ہے اور آج ہے پچیس اگست بیس دن ہو گئے ہیں تین ہفتے گزر گئے ہیں ایک شخص جس کی سزا کے بارے میں سپریم کورٹ پاکستان کا تین رکنک بینچ کہہ رہا ہے یہ جو فیصلہ ہے یہ خود آمر فاروق کے فیصلوں کی نافرمانی ہے اور ان کی حکم عدولی ہے اور ان کے فیصلوں کے خلاف دیا گیا ہے جناب آپ بیس دن ہو گئے اور یہ سارا سلسلہ چلتا آ رہا ہے پہلے آپ نے ریکارڈ مانگا آپ نے کہا اگلے ہفتے میں فکس کر دوں گا اگلے ہفتے آپ چھوٹیوں پر چلے گئے چھوٹیوں پر جانے کے بعد آپ نے اس سے اگلے ہفتے فکس کیا اور پھر وکیل نے کہا جی ریکارڈ بھی نہیں آئے مجھے بھی اجازت دی جائے میں بھی تیاری کرنوں اور یہ سارا سلسلہ چلتے چلتے یہاں پہنچا کہ بیس دن گزر گئے اور ابھی تک درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوا اور آج جب سماعت شروع ہوئی تو آمر فاروق صاحب اور تارک محمود جانگیری صاحب پر مشتمل دور اکنی بیس نے سماعت کی الیکشن کمیشن کے وکیل عمجد پرویس صاحب سرے سے پیش ہی نہ ہوئے وہ بیمار ہو گئے کال بھی بیس مکمل ہو سکتی تھی کال بھی سارا کچھ ہو سکتا تھا پہلے جو سماعت تھی اس کو دیر سے شروع کیا گیا پھر اس کے بعد 35 منٹ کا وقفہ کیا گیا اور پھر عمجد پرویس صاحب نے irrelevant arguments دیا اور ان کو سنا جاتا رہا اور پھر آج کی تاریخ دی سپریم کورڈ نے کہا تھا کہ آپ نے کل فیصلہ کرنا ہے سپریم کورڈ کی حکم عدولی کی گئی پہلے جو جسٹر یایہ فریدی صاحب کا بینچ دو دفعہ گئے چکا تھا کہ قانون کے مطابق ہم امید کرتے ہیں اسلام بات آئی کورڈ فیصلہ کرے گا ان کو اڑایا گیا اور پھر اس کے بعد سپریم کورڈ کے تین رکنی بینچ عمر اتاب اندیال نے کہا کہ ڈیسائیڈ کر دیں اس کو ڈیسائیڈ نہ کی آج آیا آج وکیل الیکشن کمیشن نے کہا جی کہ عمجد پرویس صاحب تو بیمار ہیں اس پر جو جسٹر صاحب تھے انہوں نے کہا بہت سنجیدہ معاملہ ہے آج کیوں نہیں آئے الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا جی کہ عمجد پرویس صاحب کل بھی آپ کے سامنے بیمار تھے تو وہ آج پیش نہیں ہو سکے انتہائی خراب ہے اس لیے میں پیش ہوا ہوں تو عدالت نے کہا زمانت کا معاملہ چاہ رہا ہے یہ تو غلط بات ہے دس منٹ کی بیعث رہتی تھی وہ آ کے کر جاتے تو اس پر جو معامل وکیل تھے عمجد پرویس کے انہوں نے کہا ایسے حالات میں تو کسی کے ساتھ بھی کوئی معاملہ ہو سکتا تھا اور وہ بیمار ہیں وہ اس وجہ سے نہیں ہے تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا کہ یہ جی نہیں ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا میری کل طبیعت خراب تھی میں ڈرپ لگوا کے سپریم گوڑا پاکستان آیا چیف جسٹس نے کہا یہ انتہائی غلط اقدام ہے ٹوٹل دس منٹ کے دلائل دینے تھے اور یہ بھی سینئر وکیل ہیں اور وقالت نامہ بھی موجود ہے الیکشن کمیشن کے اپنے وقلہ موجود ہیں تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا ان کو کہیں کہ یہ بیعث کر دیں عمجد پرویس صاحب کل اپنی بیعث کر گئے تھے معاون وکیل بھی تو سینئر وکیل ہیں تو یہ بیعث کر دیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان کو ایک گھنٹے کا ٹائم نہیں دیا تھا ٹرائل کورڈ نے عمران خان کو حق کے دفاع نہیں دیا تھا ایک دن کی تاریخ دینی ہوتی تھی ایسا لگتا تھا کہ عمران خان نے کوئی اتنا بڑا ریلیف مانگ لیا کہ وزیراعظم کی گرسی واپس مانگ لیا اس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا یہاں کہا جا رہا ہے کہ جہاں وہ بیمار ہے وہ آ نہیں سکتے تو عدالت نے کہا کہ ہم ساری چیزوں کو دیکھنا ہے لطیف خوصہ صاحب نے کہا ہم نے صرف معاونت کرنی ہے باقی آپ اللہ کو جواب دے ہیں لیکن جو ہو رہا ہے وہ انتہائی زیادتی ہے ایک شخص بیس دنوں سے اندر پڑا ہوا ہے اور آپ اس کو کیسے ان کی درخواست کو آپ ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیں بریسٹر گور علی خان نے کہا آپ ان کو ایک گھنٹے کا ٹائم دے دیں تو گھنٹے میں یہ اپنا وکیل لے آتے ہیں تو آپ آج ہی بیعت سن لیں تو چیف جسر صاحب نے کہا نہیں جی ایسا نہیں ہوتا تو لطیف خوصہ صاحب نے کہا جی ایسا نہیں ہوتا تو پھر مہربانی کر دیں مجھے بھی آپ کچھ بتا دیں میرے لئے بھی یہ معاملات انتہائی افسوسناک ہیں جب عدالت نے عمران خان کی سزا معتلی کی درخواست پر فیصلہ لکھوانا شروع گار دیا کہ جی چلیں سنوار والے دن سنیں گے تو اس پر لطیف خوصہ صاحب نے احتجاجر روستر چھوڑ دیا روسترم چھوڑ دیا اور انہوں نے کہا جناب اگر اس طریقے سے ہے تو پھر میں سارے معاملے پر میں نہیں پیش ہوں گا میرے لئے یہ انتہائی انسلٹرنگ ہے کہ جناب آپ اس طریقے سے اس معاملے کو لٹکا رہے ہیں چیف جسٹس عامر فاروق نے آج خود کہا کہ ٹرائل کورڈ نے غلط کی اور میں اس معاملے کو ایڈمنسٹریٹو سائٹس پر دیکھوں گا اس کے باوجود عدالت نے آج سزا معتل نہ کی اور تین دن مزید التوا دیتے ہوئے سنوار کے لئے ملتوی کر دیا ججز کے چیمبر جانے کے بعد کمرہ عدالت میں نعرے لگنا شروع ہو گئے شیم شیم کے نعرے لگے فکس میچ کے نعرے لگے عامر فاروق کے خلاف نعرے بازی لگی عمران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار نعرے لگے اور یہ ساری نعرے بازی ہوتی رہی کمرہ عدالت میں ججز اکھ کر چلے گئے ججز نے کہا کہ ہم پرسو اگر آپ نہیں پیش ہوں گے کوئی نہیں پیش ہوگا تو ہم ان ساری معاملات کو دیکھیں گے اور جو چیزیں ہیں وہ جو معاملات ہیں وہ سارے ہم دیکھ لیں گے لطیف خوصہ صاحب جب وہاں سے نکلے اور لفٹ میں گیا تو لفٹ بند ہو گئی اور لفٹ بند ہوئی ہے لطیف خوصہ صاحب لفٹ میں موجود ہیں وکلا کہہ رہے ہیں کہ ان کا سانس بند ہونے والا ہے اور لفٹ ابھی تک چلی نہیں ہے اور اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ یہ حالت ہے کہ پھنس گیا ہے یا پھنسایا گیا ہے لفٹ کیوں بند ہو گئی ہے بہت سارے سوال ہیں نعیم حیدر پنجوتا کہتے ہیں کہ بار بار ہم کال کر رہے ہیں انتظامیہ کو لیکن آدھے گھنٹے سے ہماری طرف کوئی نہیں آ رہا آدھے گھنٹے سے لفٹ بند ہے پاکستان تحریک انصاف کی ساری وکلا ٹیم لفٹ میں بند ہے ان کی سانس بند ہو رہی ہے اس کے باوجود کوئی لفٹ کھولنے کو نہیں آ رہا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں ہیں وہ کسی اور طرف جا رہی ہیں آئین اور قانون کی جو بالا دستی کی بات ہمارا آئین کرتا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے اور ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے وہاں پر جو شدید قسم کی نعرے نعرے بازی فکس میچ آمر فاروق آمر فاروق کے نعرے اور کمرہ عدالت میں شیم شیم کے نعرے لگ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ انتہائی افسوسناک ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا عدالتوں کو بھی اپنے آئینی کردار کو دیکھنا ہوگا اور عدالتوں کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ یہ جو اتنی بڑی الزام لگ رہے ہیں یا اس طرح کا جو کام ہو رہا ہے تو اس نیچ تک کن حالات میں پہنچایا ہے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے اللہ پاک پاکستان کا عامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات